ہی آئی ایم آئی ایم پرموک حسد الدین اویسی بھی افغان سنکٹ کو لے کر بیٹھک میں شامل ہوئے بیٹھک میں انہوں نے سوال کیا کہ کیا سرکار کے پاس کوئی ایمرجنسی پلان نہیں تھا ہم ساتھ ہیں اویسی صاحب اویسی صاحب آج افغانستان کو لے کے سردلیہ بیٹھک ہوئی ویدیش منتری نے مہا کے حالات کے وارے میں کیا کیا چیزیں بتائی گئی آپ لوگ ہم تمام کو ایک پرزنٹیشن دیا گیا اس کا نوڈ بھی ہم کو بعد میں دیا گیا جس میں بتایا گیا تمام چیزیں کیا کیا ہوا اب کیا کرنے والے ہیں اس کے بعد سب لوگوں سب پارٹی کے مداروں نے اپنی بات کہی یہ ہوا آپ لوگوں نے کیا بات رکھی کس طرح کی باتیں سرکار سے پوچھی گئی دیکھیں میں اپنی پارٹی کی بات کر سکتا ہوں دوسرے پارٹی والے تو اپنی بات جو کیا پوچھے بتائیں گے میں نے جیشنکر صاحب سے جو ہمارے فورن منسٹر ہیں ان سے پوچھا کہ یہ ہمارے پاس کنٹیجنسی پلان کیوں نہیں تھا بھارت کے پاس ہمارے پاس کنٹیجنسی پلان ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے ہم کو اتنا سب پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج بھی چار کانسولیٹس بھارت کے تھے افغانستان میں اور ایک ایمبیسی دوسرا ہم نے پوچھا کہ آپ ایک ساتھ پورے سٹاف کو کیوں لے کر آ لیے آپ نیٹو اور امریکہ کی طرح ائرپورٹ پر ہمارے کچھ ایمبیسی کے سٹاف کو رکھتے تاکہ وہ وہاں پر جیسے وہ لوگ اپنا اپنا ایک روم لے کر وہاں پر اپنا کنٹری کا فلاک لگا کرتے تیسرا ہم نے پوچھا کہ جو افغانی نون انڈینز جو ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے ان کو آپ نے کیوں نہیں بلایا کیونکہ ان کی جان خطرہ ہے وہاں پر چوتہ ہم نے پوچھا کہ کیا ہم نے بیس سال ویس کی ہے وہاں پر کیونکہ دوزار تیرہ میں بھارت اور افغانستان نے ایک سٹیٹیجک ریلیشنشپ کا اگریمنٹ سائن کیا تھا اور ہم نے تین بلینڈ ڈالر کا انویسمنٹ کیا وہاں پر سات سو کروڑ کے ہم نے پارلیمنٹ بنائی تو کیا وہ تمام ویسٹ ہو گیا پانچ چھتا سوال یہ تھا ہمارا جیشنکر صاحب سے کہ کیا بھارت تالیبان کے جتنے لیڈرز ہیں ان کو ڈیزیگنیٹڈ ٹرریس خرا دیا گیا ہے کیا ان کو ڈیزیگنیٹ کرے گی یا اس میں تعاید کرے گی موسیقی